بھارت پاکستان کے حوالے سے بھی شفاق پر ایک اور کوریڈور کو کھولا جائے پروپوز کیا گیا کہ کرتارپور جیسا ایک اور کوریڈور سندھ سوبے کے اندر بھی کھولا جائے اور جب یہ کھولا جائے گا اسے ہندووں کو اور جین مذہب سے وابستہ لوگوں کو مذہبی مقامات پر آنے میں رسائی مل سکتی ہے کوریڈور کا بننا ملد امکوٹ اور ناغر پاڑر ایریا جو ہے اس کو آپس میں جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ دونوں ایسے علاقے ہیں جہاں پر قدیم اور روایتی طور پر مضبوط مندر آج بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں امرکوت جو شریشو مندر جو تقریباً سب سے پرانا مندر مانا جا رہا اور تقریباً دو ہزار سال کے آس پاس اس کی فانڈیشن پڑی تھی اس مندر کی یہ وہاں پر موجود ہے اور کافی پرانا مندر اور اس کے ساتھ ساتھ جائن مذہب سے بھی وابستہ جو ناغر پارک ہے وہاں پر بہت سارے آسار قدیمہ ان کے مل رہے ہیں اور بہت سارے مندر وہاں پر ہے اس لئے ایک اچھی خاصی آبادی بھی وہاں ہندو کی ہے تو یہ پروپوز کیا گیا جی پاکستان کے ایک وزیر کی طرف سے دوبائے ایکسپو کے دوران کی جناب ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک اور کوریڈور کھولے اور یہ کوریڈور سندھ کی طرف کھولا جائے تاکہ سندھی لوگ اور بھارت کے اندر رہنے والے لوگوں کے بیچ رابطہ اور رشتہ اور مضبوط ہو کیونکہ وہاں پر قدیم تریم چیزیں ہیں جو ہندو اور جائن مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہاں بھارت کے اندر ہندو اور جائن مذہب کے پروکار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سندھ کی طرح یہ کرتاک پر کوریڈور کی طرح یہاں پر بھی کھولا جائے دوہزار انیس سے قبل حالات قدر بہتر تھے بھارت اور پاکستان کے کئی چیزیں رفتار کے ساتھ بڑھ رہی تھی تجارت ہو رہا تھا ٹرین چل رہی تھی لیکن دوہزار انیس کے بعد بہت سارے معاملے تھم چکے ہیں اور کرتارپور کو لے کر بھی جس طرح کی سیازہ دوہزار انیس کے بعد ہوئی لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے وہ تھنڈی ہوتی ہوئی نظر آرہی اور آہستہ آہستہ کر کے کرتارپور سے بھی لوگ آنا جانا شروع کر دیئے ہیں تو اب یہ امیر لگائے جاری ہے پاکستان کو کہ نئی حکومت بھارت کے اندر بننے کے ساتھ ہی ایک نیا کوریڈور جو سندھ کو کھولے گا وہ سندھ کی اور چلا جائے گا تاکہ وہاں پر ہندو اور جین مذہب سے وابستہ لوگ آسکے تو یاد رکھئے گا جو وزیر سیاحت ہے سندھ کے ذلفقار علی شاہ ان کی طرف سے یہ تجویز سامنے رکھی گئی دبائی کے اندر جب پروموشن ہو رہی تھی سندھ پروونس کے سیاحت پاکستان کے حوالے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ایک اور کوریڈور کھولنا چاہتے ہیں اور پاکستانی حکومت اس زمن میں انتظار کرے گی کہ دلی کے اندر نئی حکومت بنی اور بعض آپ تطور پر پربوستل کو موک کیا جائے گا تو یہ رشتے بہتر ہونے کی بھی اثار ہیں لیکن جیسے میں نے کل بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان کا ایک ایم او یو ہے لگ بھارت نائنٹین سکٹی ٹو کے آس پاس ایک ایم آہ 47 کے بعد ایک اس طریقے کا ایک ایم او یو بنا تھا جس میں مذہبی مقامات کی اور آنے جانے کی رسائی اور دیگر چیزوں کی سہولیت دینے کی باتیں ہو رہی تھی غالباً اسی کا حوالہ دیا تھا مذکورہ وزیر نے اور ان کا ماننا تھا کہ بھارت اور پاکستان اور زیادہ ایک قدم آگے بڑے اور سندھ کوریڈور کو کھولنے کی بات تجویز جو ہے وہ سندھ کے وزیر سیاحت کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے تاہم دیکھنا ہوگا کہ ملک کے اندر حکومت بنی گی اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کس طریقے کے رابطے اور رشتے ہوگی اوبرال آپ دیکھیں گے دوہزار چودہ کے بعد دس سال ہو گئے ہیں پلواما میں پھر اس کے بعد اٹیک ہوا بیچ میں بالاکور اوڑی یہ ساری معاملات جو بھارت پاکستان کو ایک طرح سے قریب نہیں آنے دیتے یا نہیں آنے دے رہے اور ایک واضح موقع بھارت سرکار کا دہشتگردی اور انتہا پسندی پر اور اس کے لئے پاکستان کی جانب سے بھارت کے مطابق مصفت کوشش نہیں ہوئی نتیجہ یہ کہ دوستی نہیں ہو سکی لیکن اس بار جو کوششیں ہوئی ہیں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کا ایک زمہ جو دونوں مالک نے اٹھایا ہے اس پر تھوڑی سی صحیح اگر پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو دوہزار سترہ آٹھرہ کے بعد اگر ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری پنڈیتوں کے کچھ تنظیمیں ہیں جو نورت کشمیر کے اس حصے کو جہاں پر اہم ترین اور قدی مذہبی مقامات ہیں ان کو بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس طرف آپ نیلم ویلی اور اس طرف کشنگنگا جس کو کہتے ہیں اس ایریا کے بیچ میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پیش رفت ہوئی پھر وہاں پر بھی بات چیت ہوگی اور ممکن ہے کہ آئندہ دو تین برسوں میں کچھ بڑے فیصلے ہوں